موسیقی ہے عجیب شہر کی زندگی نہ سفر رہا نہ قیام ہے ہے عجیب شہر کی زندگی نہ سفر رہا نہ قیام ہے کہیں کاروبار سی دو بہر کہیں پد مزاج سی شام ہے السلام علیکم ویلکم بیک ٹو دو چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں سب خیر و آفیس سے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں پہ خوش و خورم زندگی گزار رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو یوں ہی ہستا مسکراتا رکھے آمین جی ویورس بڑوں کا کہنا ہے کہ احتیاط آزمائش سے بہتر ہے احتیاط آزمائش سے بہتر ہے یہ الفاظ بہت ہی گہرے الفاظ ہیں اس میں کافی ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں بعض مرتبہ ہم بغیر سوچے سمجھے کچھ ایسے ڈیسیشن لے لیتے ہیں جس میں بعد میں ہم بہت زیادہ نہ صرف پشتاتے ہیں بلکہ وہ ہمارے لیے ایک کڑی آزمائش بن جاتی ہے جیسے کہ ابھی آپ نے کہا ہوگا ستارہ کے ساتھ ہو رہا ہے ستارہ اور ساجد جب وہ پلان کر رہے تھے انٹرنیشنل ٹرپ کا اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہمیں اس کنٹری جانا ہے تو اس کے بارے میں ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ ہمارے ساتھ ہمارے چھوٹے بچے بھی ہیں اور وہاں کی جو فود ہے ہمیں کس طریقے سے میسر ہوگی کن کن شہروں میں ہمیں وہاں پہ وہ جو ہم یہاں کی لوگل فود کھاتے ہیں پاکستان سے ریلیٹڈ جو بھی پاکستانی کھانے ہوتے ہیں وہ وہاں ہمیں کس شہر میں ملیں گے کس طرح ملیں گے یا ہمیں کچھ اپنی پرسنل تیاری کر کے جانا چاہیے یہاں سے تو انہوں نے ایسی کوئی چیز کہ انہوں نے بریف کیس پیک کی آلموس چار بریف کیس تھے بڑے اور ایک آتھ کوئی چھوٹا سا ہینڈ کیری تھا اب اتنا سامان لینے کہ باوجود بھی انہوں نے اپنا کھانے پینے کی کوئی بھی چیز نہیں رکھی حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم دیکھتے ہیں اور ولوکس وغیرہ جتنے بھی بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں کہیں پہ بھی ٹریول کرتے ہیں تو اکثر اوقات اپنی چیزیں یہیں سے لے کے جاتے ہیں کہ شاید وہ میں نہ ملے اب ستارہ ایک عجیب کشمہ کشمہ ہے دو دن سے جو میں ان کے ولوکس دیکھ رہا ہوں ڈے فسٹ والا بھی جو انہوں نے اپنا روم ٹور دیا اور اس کے بعد جب ساجد بھائی کھانا لے کر آئے تھے اور آج بھی ایک ولوک آیا تھا ان کا میں نے وہ بھی دیکھا تو وہ فوڈ کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہیں اور جس طریقے سے ساجد بھائی نے دکھایا وہاں سے جو وہ چیزیں لے کر لیا کوکنگ آئل تھا اچھا اس کے علاوہ یہ جو گھر میں کھاتے چائے کے ساتھ سنیکس وغیرہ تھے پاپے تھے اور باہر سے جو وہ ایک سالن لے کر آیا ہم سب نے وہ سالن دیکھا کورما یا کلیجی وغیرہ کا کوئی سالن تھا اس کے ساتھ کچھ بروسٹ وغیرہ لے کر آیا تھا اور باقی فروٹس وغیرہ تھے جو بھی چیزیں تھیں تو یہ بہت زیادہ پریشان لگ رہے تھے چائے کی پتی بھی انہوں نے وہیں سے لی کوکنگ آئل بھی وہیں سے لیا نمک بھی وہیں سے لیا اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایک الگ کنٹری میں آئے ہیں اور آپ کو وہاں کی کوئی ہاؤ نہو نہیں ہے یا تو اکثر یوٹیوبرز کو میں نے دیکھا ہے یہاں سے جب وہ جانے لگتے ہیں تو ان کے کچھ نہ کچھ لوگ وہاں کے ریفرنسز والے ہوتے ہیں جو ان کو آگائی دے دیتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہاں اسٹیٹی میں اگر اسٹیک کرنا ہو تو یہاں یہاں یہ سپر مارکٹس ہیں یہاں سے آپ کو پاکستانی پروڈکٹس یا جو بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ مل جائیں گی ان کے ساتھ دو دن گزر چکے ہیں ابھی تک کوئی ایسا نہ تو کوئی سبسکرائبر ہے نہ تو کوئی ملنے جھننے کے لیے کوئی ایسا آیا ہے تو بہت زیادہ یہ پریشان لگ رہے ہیں دوپیر کا کھانا جب دے فرسٹ کا میں نے ان کا ویلوگ دیکھا ساجد بھائی لے کر آئے تو کسی نے کچھ بھی نہیں کھایا ایک دو نوالے کھائے اور ستارہ بھی بہت پریشان تھی کہ ہمیں ٹیسٹ سمجھ میں نہیں آرہا پتہ نہیں کس چیز کا سالن ہے کیا ہے مطلب وہ لگ تو بظاہر چکن کا ہی رہا تھا مگر ان کو ٹیسٹ سمجھ میں نہیں آیا پھر کلی جی جو وہ بتا رہے تھے اس کی بھی جو آمنے ویڈیو کی صورت میں وہ دیکھی ساری چیزیں ہیں تو ہمیں بھی بڑا عجیب سا لگ رہا تھا کہ حلال اور حرام اب یہ خود ہی باتیں کر رہے ہیں حلال اور حرام اس سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہیں ظاہر سی بات ہے ملیشیا میں سکسٹی پرسنٹ جو ہیں آلموسٹ مسلم ہیں وہاں پہ اور کافی ساری اکثریتیں مسلم کی کھانا ایزلی وہاں پہ مل سکتا ہے صرف سرچ کرنا ہے ڈھونڈنا ہے جا کے وہاں پہ وہ جو اتنے بڑا سٹی ہے وہاں جہاں پہ یہ اسٹیکر کر رہے ہیں معلومات لینی ہیں شاید یہ انگلیش نہیں بول پا رہے ہیں کیونکہ وہاں بے انگلیش میں ان کو سمجھانا پڑے گا تو ان کو کوئی گائیڈ بھی نہیں کر پا رہا نہ ان کے ساتھ کوئی ایسا بندہ اور ہے جو ان کو آگے کہیں نہ کہیں کسی نے کسی سے معلومات کروا کے دے دے کہ ہائر یہ چیزیں یہاں یہاں سے دستیاب ہیں آپ جا کے وہاں سے لے لیں تو جو ساجد بھائی کو خود سمجھ میں آ رہا ہے وہ بیچارے لے رہے ہیں وہ بھی بڑے پریشان ہو گئے ہیں جب بظاہر مجھے جو لگ رہا ہے کھانے پینے کے حساب سے کہ یار اب ہم کیا کریں گے اور ستارہ تو بہت زیادہ اکتائی ہوئی نظر آ رہی تھی جب اس نے کہا کہ بھائی مجھے کچھ کھانا سمجھ میں نہیں آیا نہ ان کے بچوں نے مروسٹ کھایا نہ سالنگ کھایا تو فائنلی اس نے کیا کیا کہ ایک مینگو اٹھا کے اس کو کٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی اب تو میں یہ اسی سے ہی گزارہ کروں گے کچھ دن خیر وہ دن جیسے تیسے انہوں نے نکالا بڑے پریشان لگ رہے تھے اور جب دیکھا گیا کہ انہوں نے گھر کی اندر وہ چاہے شاہے بھی بنائی تو وہ ذائقہ انہوں نے کہا کہ کچھ نے کچھ بہتر ہے باہر کی چاہے سے جو کہ ساجد بھائی چاہے لے کر آئے اس میں عجیب سی شوپروں میں بندی بھی چاہے تھی وہ بھی ان کو ٹیس سمجھ میں نہیں آیا اب یہاں پہ بچے بھی پریشان خود بھی پریشان ستارہ ساجد بھی پریشان کہ کیا کیا جائے اس صورت میں جو میرا ایک مائنڈ کام کر رہا تھا بظاہر جو میری اپنی ایک تنکنگ ہے جو میرا ایک مائنڈ ہے سوچ رہا تھا میں کہ دیکھیں پاکستان میں جہاں پہ یہ رہ رہے تھے اسلام آباد لاہور کراچی اور آل کہیں پہ بھی یہاں پہ جیسے بہت ساری ایسے فوڈز ہیں جو کہ ٹین پیک میں انٹرنیشنل پیکنگ میں مل جاتے ہیں جس میں پاکستانی کھانے بنے بنائے ہوتے ہیں یہاں سے میں نے ایک دو دفعہ اپنے دوستوں کے لیے یو اے ای کے لیے کھانے بھیجے ہیں انہوں نے فرمائش کی کیا رہا ہے یہاں جیسے لوکل ہی ہمارے پاس کراچی کے اندر مزیدار حلیم بریانی اور کورما یہ بہت مشہور ہیں کراچی کے اندر کراچی فوڈز اور مزیدار حلیم اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ٹین پیک میں انٹرنیشنل پیکنگ میں مل جاتی ہیں تو یہاں سے لوگ لے کے جاتے ہیں کبھی اگر وہ ٹریولنگ پہ جائیں کہ نہیں آرہا ہمیں باہر کا کھانا سمجھ میں نہیں آتا تو وہ ٹین پیک کھول کے اسی کو آون وغیرہ میں گرم کرتے ہیں اور اسی کو کھاتے پیتے ہیں اس میں آپ کو بریانی مل جاتی ہے کورما مل جاتا ہے پاکستانی حلیم مل جاتا ہے اور بھی کافی ان کے آئیٹم ہوتے ہیں پائے وغیرہ ہوتے ہیں کچھ اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو ایزلی مل جاتی ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اور کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے ٹین پیک سے اوپن کر کے ایک بلیٹ میں رکھ کے اس کو گرم کر کے کھانا پڑتا ہے تو ان کو کچھ نہ کچھ اس طرح کی تیاری کرنی چاہیے تھی کچھ یہاں سے بڑے سپر سٹورز سے جو یہ بنے بنائے جیسے بچے کھاتے ہیں نیگٹس وغیرہ یا کسی اور پروڈکٹ میں بنی بنائی فش آتی ہے اسی طرح اور بھی کافی چاہیے سینوچز کباب وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں آپ صرف فرائی کریں اور کھائیں تو یہ ساری چیزیں ان کو چاہیے تھا کہ یہاں سے لے کے جاتے اگر ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو کچھ نہ کچھ بچوں کے لیے اور اپنے لیے فوڈ کا اس طرح بندوبست کر کے جاتے تاکہ ان کو آسانی ہوتی اب خیر یہ انہوں نے کوئی ایسی تیار نہیں کی اور یہاں سے نکل پڑے اور وہاں جا کے اب یہ پریشان ہیں ایک ایک چیز لے رہے ہیں اور جو بنی بنائی چیز رہے ہیں اس میں بار بار یہی پوچھ رہے ہیں سب سے کہ حلال ہے کہ حرام ہے تو ظاہر ہے خیال کرنا پڑتا ہے وہاں پہ ہر طرح کے لوگ ہیں وہاں پہ آپ نے جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ مسلم جیسے سکسٹی پرسنٹ ہیں تو کرسٹینز بھی ہیں انڈین بھی ہیں اور بھی کافی ریلیجن سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں تو بظاہر تو وہاں اکسیرت مسلم کی ہے اور ایزلی ان کو کھانا مل سکتا ہے یہ پروپر اس لوکیشن تک نہیں پہنچ پا رہے جہاں پہ جا کے ان کو وہ ساری چیزیں کوئی گائیڈ کرنے والا وہ پہنچا ہے اور وہ وہاں سے چیزیں لے سکیں اب انہوں نے جو آج میں نے دیکھا ایک اور ویلوگ میں جب وہ باہر نکلے تھے کہیں بھومنے کے لیے تو باہر بھی ایک جگہ بچوں کی پلے ایریا میں گئے تھے وہاں سے واپسی پہ ایک جگہ بیٹھے اور وہاں کچھ آرڈر کیا ستارہ نے موموس کی تلاش تھی اس کو جو یہاں پہ وہ خاتی ہیں انہوں نے کچھ آرڈر کیا تو وہ چیز بھی ان کو سمجھ میں نہیں آئی اور کوئی اور بھی فیملی میمبر نہیں کھارا تا سب نے یہی میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بولا کہ ہمیں چیزیں سمجھ میں نہیں آئی ٹیسٹ صحیح نہیں ہے پھر دیکھا گیا مصطفیٰ نے کوئی آرڈر کیا کوئی زنگر بغیرہ یا کچھ اور تو وہ بھی حالانکہ لوکل زنگر برگر جیسے یہاں پہ ملتے ہیں وہ ٹیسٹ نہیں ان کو ملا جو یہاں پہ یہ اسپیسی ہوتا ہے اور کیچپس وغیرہ ڈال کے یہاں پہ جس طریقے سے لوگ کھاتے ہیں ان کو وہ ٹیسٹ وہاں پہ نہیں ملا اور مصطفیٰ نے بھی جو اپنا آرڈر دیا تھا اس کو ریجیکٹ کر دیا ان کو اچھا نہیں لگا جب ستارہ نے ان سے پوچھا کہ کیا جو آپ نے یہ چیز آرڈر کی ہے یہ اچھی ہے تو انہوں نے بھی منع کر دیا کہ نہیں وہ ٹیسٹ نہیں ہے تو اس حساب سے یہ لوگ بہت پریشان ہیں وہاں پہ فورز کے حساب سے اب یہ کہتے ہیں نا کہ پھسنے کے بعد کیا پچھتانا تو اب وہ فس چکے ہیں اب کیا پچھتا ہیں اب وہ اپنے حساب سے کوشش کر رہے ہیں کہ اچھی سے اچھی کوئی چیز مل جائے تو ہم کچھ دن اور مزید سروائیو کر سکیں یہاں پہ تو بظاہر تو انہوں نے ایک بہت بڑی مسٹریک کر دی ہے اور کھانے کے حساب سے ان کو یہ پریشانی ہوگی اب آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ ملیشین کی جو کرنسی ہے وہ ہے رینگٹ اب انہوں نے ایک چھوٹے سے مطلب ایک یہاں پہ پاکستانی حساب سے جو سموسے ہوتے ہیں وہ چھوٹے اتنے ون بائٹ سموسے تھے وہ لیے تو بھی میں کلکیلیٹ کر کے ستارہ خود ہی بتا رہی تھی کہ کافی ایکسپنسیو ہیں سیون ہنڈرڈ تو ایٹ ہنڈرڈ کہ چار سے پانچ سموسے ان کو ملے ہیں یہ چیزیں یہاں پہ بنی بنائی ریڈیمنٹ مل جاتی ہیں اور یہی چیزیں اگر بندہ یہاں سے پاکستان سے لے کے جائے تو اس کو کافی کہتے ہیں کہ ایک تو پیسوں کے حساب سے بیڈن کم پڑتا ہے دوسرا یہ ہے کہ ایزی ہو جاتا ہے بندے کے لیے اور ساتھ جب چھوٹے بچے ہوں تو ان کی وجہ سے تو بندہ اور پریشان ہو جاتا ہے تو میں یہ دو دن سے جو ان کے ولوکس دیکھ رہا ہوں سب سے زیادہ جو ان کی پریشانی ہے وہ فوڈ کے حوالے سے فوڈ کا ان کو پروپر یہاں تو کسی سے نالج لینی چاہیے تھی وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں کسی سے کوئی کانٹیک کر لیتے ہیں یا کوئی اگر نہیں بھی ہے تو خود معلومات لے لیتے کہ ان ان شہروں کے اندر فلا فلا جگہوں کے اندر یہ پاکستانی فوڈ جو ہے بڑی اچھے طریقے سے مل سکتی ہے یہاں سے تو انہوں نے وہ نہیں کیا ورکاوٹ جس کی وجہ سے یہ پریشان ہیں دیکھتے ہیں کہ آگے کے دن یہ کیسے اپنے گزارتے ہیں اور کیا یہ اصل جگہ تک پہنچ پاتے ہیں جہاں پہ ایزلی ان کے ٹیسٹ کے مطابق کھانے ملتے ہوں تو اب یہ دیکھنا ہے دو دن سے جو ان کی پریشانی میں دیکھ رہا ہوں وہ سب سے زیادہ پریشانی کھانے پینے کی ہے اور کسی نے کسی طرح آپ ظاہر گزارہ تو کرنا ہے چاہے پانی پی کے کرے جوسس پی کے کرے یا فروٹس کھا کے کرے وہ بھی کتنا کھائے گا مگر کھانا تو کھانا ہوتا ہے لیٹس سی جی دیکھتے ہیں کہ ساجد بھائی اس پریشانی کا کیا حل نکالتے ہیں یہ تو آنے والے ویلوکس میں یہ پتہ لگے گا یہ کچھ آج کی اپ ڈیٹس تھی اور یہ کچھ آج کی ویڈیو تھی امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی جاتے جاتے نئے دیکھنے والوں سے روکسٹ کروں گا کہ پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار خیال ضرور کر دیجئے گا زندگی بخیر نئی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی